سلام نمستہ سرکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی کم وقت میں سنجھے بہت بڑی خبر یمن سے یہ خبر ہے یمن نے تاورتول حملے کیے ہیں ڈرون سے تاورتول حملے سعودی عرب کی کئی علاقوں پر کیے ہیں خاص کر سعودی عرب گڑھ بندن کے یعنی سعودی اسرائیل کے جو ایئر بیس بنا رکھے ہیں جہاں سے وہ یمن پر اٹیک کرتے ہیں اس ایئر بیس کو بھی خطرناک طریقے سے نشانہ یمن کے ڈرون نے بنایا ہے دوستو اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایک دن پہلے ٹھیک ڈرون سعودی عرب کا مار گرائیا یمنیوں نے ہوا کچھ اس طرح سے کہ ڈرون جو ہے یہ سعودی عرب کا جاسوسی ڈرون تھا اور ساتھ میں یہ حملہ بھی کر رہا تھا یعنی خاموشی سے چپکے سے یہ دو پیر کے وقت یمن کے حیفہ علاقے میں گشتا ہے اور سوتے ہوئے دوپہر میں ایک پیوار جو گھر کے اندر سو رہا تھا اس پر یہ بم گرا دیتا ہے ہوتا کیا ہے پیوار کے پانچ لوگ اسی وقت مارے جاتے ہیں جس میں ایک ساتھ سال کی بچی بھی شامل تھی وہ بھی ماری جاتی ہے جس کے بعد سے یہ ڈرون آگے بڑھ کر دوسرے بھی گھروں پر حملہ کرنے والا تھا یمن نے ترنت اس کو مار گرایا اگلے دن پھر یمن نے اس کا تغل طریقے سے بدلہ لینے کے لیے دن دہارے سعودی عرب کے کئی سارے بیسس پر ڈرون سے حملہ کر دیا ڈرون سے حملہ کرنے کے بعد یمن کے پروکتہ اور یمن کے فورسز نے صاف صاف کہا کہ ڈرون کے ان حملوں سے سعودی عرب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یمن کے ڈرون کافی زیادہ ترقی کر چکے ہیں نہ وہ ریڈیار میں آتے ہیں نہ وہ تمہاری پکڑ میں نہ تمہاری نظر میں آتے ہیں ہم نے ان ڈرون کے ذریعے سعودی عرب کے کئی علاقوں پر حملہ کر کے یہ بات سعودی عرب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یمن کے ڈرون تمہارے سعودی عرب میں کئی جگہ پر بڑے بڑے علاقوں میں اور بڑے بڑے بیسس پر پہنچ کر تباہ کر سکتے ہیں یمن کی جنتہ جنگ روکنا چاہتی ہے جنگ کو پوری طرح سے ختم کر رہا چاہتی ہے لیکن سعودی عرب کو ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جیسے ہی ہم شانت ہوتے ہیں سعودی عرب دوسری طرف سے حملہ کر دیتا ہے معارف شہر کو اسی لیے ہم نے تینوں طرف سے گھیر لیا ہے اور سعودی عرب وہاں سے دم دوا کے بھاگ رہا ہے اس ہار کو برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے سعودی عرب کے اندر بہت زیادہ باکلا ہٹ ہے اب وہ دن رات حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سعودی عرب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم سعودی عرب کو تباہ کرنے کے لیے طاقت حاصل کر چکے ہیں دوستو یمن کے لگاتار تابل ٹوڈ ڈرون کے حملے کے بعد ریپورٹ کے انصار یمن ریپورٹ کے انصار اور سعودی ریپورٹ کے انصار بھی یہ بات کلیر ہو چکی ہے کہ درجنوں سعودی عرب کے سینک مارے گئے ہیں ساتھ میں کمانڈر بھی مارے گئے ہیں جی ہاں اس کا مطلب یہ کہ کمانڈر لیول کے ادھیکاری بھی مارے گئے ہیں سعودی عرب کو یہ بہت بڑا جھٹکا ہے دوستو ابھی تک یمن کافی زیادہ مضبوط ہو چکا ہے اور اس بات سے یہ بھی انتاظہ لگا لیجئے کہ سعودی عرب کے ائر ڈیفینس سسٹم اور ریڈار کتنے بیکار ہیں یا تو ان کے پاس ریڈار ہیں لیکن شاید ان کو چلانا نہیں آتا یا اگر چل بھی رہے ہیں تو یمن کے پاس اتنے خطرناک ایڈوانس کے ڈراؤن ہے کہ وہ ریڈار میں نہیں آ پا رہے ہیں بہت بڑا سندیش یہ سعودی عرب کے لیے ہے اس پوری ریپورٹ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے نیچے کومنٹ میں ضرور لکھئے گا اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر ضرور کیجئے گا جہین